اسلام علیکم جی کیا آلہاں ٹھیک ہے خیلقیت سے ہم بہت دنوں کی بات ہے دن تو نہیں کہنے چاہیے بلکہ اب تو تقریباً اس کو ایک سال ہو گیا ہے میری ملاقہ جو ہے نا اکرام ملاقس صاحب سے ہوئی اکرام ملاقس صاحب کا ایک بڑا نام ہے سرجیکل کے بزنس میں انہوں نے جب اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا تو بلکل وہ زیرو سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور آج ان کا ماشاءاللہ بزنس جو نا ایک اچھا بزنس ہے خود بھی اور ان کی پرسنیلٹی بھی ان کا علم اور ان کا پرادک نالج جو ہے وہ ماشاءاللہ زہردست قسم کے ہے تو میں نے اکرام صاحب سے پوچھا میں نے کہا اکرام بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب میڈکا کے اوپر جاتے ہیں یا کسی میلے کے اوپر جاتے ہیں تو کیا طریقہ کہا رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کو کسٹمر جو نا وہ زہردست قسم کے ملیں اور آپ کو بزنس ملیں اکرام بھائی نے مجھے بتایا کہ یار میرا ایک بڑا ایک خفیہ سا کام ہے میں نے کہا جی بتائیں میں انٹرسٹڈ ہوں اس کو سننے میں کہتا ہے یار میں میلے سے پہلے جو دن ہوتا ہے میلے والا دن جو ہوتا ہے صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے نماز پڑھتا ہوں میں نماز پڑھ کے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ بڑی دور سے آئے ہوں میں میرے فیکٹری میں جو ہیں نا بڑے کام کرنے والے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت ساری فیملیز میرے ساتھ جڑی ہوئے ہیں وہ بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی رزق اسی فیکٹری سے لے کے جاتے ہیں یا میرے پروردگار آپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں ان کو روزی روٹی جو نماز پروائیڈ کروں آپ کے دیئے ہوئے سے میں ان کو دیتا ہوں یا اللہ میں پوری تحریک کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ امانداری کے ساتھ پورے اپنے نالج کے ساتھ میں آپ کی اس دنیا کے اس حصے میں آئے ہوں بڑی دور سے آئے ہوں یا میرے پروردگار میرے بزنس میں بھرکت ڈال دے آج مجھے کوئی ایسا ہے کوئی کسٹمر ملا دے کوئی جس کا بزنس جو انہا وہ میرے لیے باپ بھرکت بن جائے یا میرے پروردگار میں میرا نالج میں خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے میں جو کچھ بھی ہوں تمہاری وجہ سے ہی ہوں آج کے کام میں جو انہا اپنی خاص پر کر ڈال دینا تو کہتے ہیں کہ یہ دعا کر کے میں درور صریف پڑھ کے تو بزنس کے اوپر چلا چلا جاتا تھا میں میں لے کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا تھا میں اور پھر حیران کن بات یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی کسٹمر اس طرح کا ضرور آتا تھا جو میرے لیے بہا برکت بن گیا اس کا بزنس بہا برکت بن گیا تو مجھے ان کی آج بیٹھا ہوا تھا مجھے بات ان کی یاد آگئی تو سوچا میں آپ سے میں شیئر کروں اور شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ دیکھیں کہ صرف جو پیسہ ہے یہاں آپ کی جو میند ہے یہاں آپ کا جو نالج ہے یہ کام نہیں کرتا بزنس میں ان سب کے ساتھ اور اس سے بھی اوپر اللہ تعالی کی رضا ہوتی ہے جب اللہ ہم یہ خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بزنس بھی دیتے ہیں اللہ تعالی کو راضی کرنے کا کیا طریقہ کر رہا ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ جو بہتر جانتے ہیں آپ کے ساتھ جو سینکڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ بے شمار فیملیز جو جڑی ہوئی ہیں آپ دیکھیں آپ کسی کو بزنس دیتے ہیں کام دیتے ہیں فیکٹری میں کسی کو ملازمت دیتے ہیں پھر اس کی فیملی پھر اس کے جو حساب کتاب ہیں کہ انہی سے اس نے لینا دینا تو یہ دیکھیں یہ سرکل کتنا بڑا چل پڑتا ہے یہ بزنس میں تو اس کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو پانٹ کیا ہوا ہے تو یہ سارا جو سرکل ہے یہ اسی نے چلانا ہے تو اسی کے دیئے ہوئے میں سے آپ نے دینا ہے تو کیوں نہ آپ اسی سے ہی مانگیں محنت بھی کریں انویسٹ بھی کریں نالج بھی لیں نالج شیئر بھی کریں اور پھر علامیہ سے دعا بھی کریں کام شروع کرنے سے پہلے کام شروع کرنے کے بعد بھی تو مجھے کوئی اس میں سرہ برابر بھی جوانا شک نہیں ہے کہ وہ بزنس آپ کو نہ ملے ضرور میرے گا انشاءاللہ تعالی عزم آکھ دیکھ لیں تینک یو السلام علیکم موسیقی